اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا حوث سیفان خان عمران خان صاحب کا جو معاملہ اس پر ہے توہین عدالت کا یہ کیا رخ تیار کر سکتا ہے اگر عمران خان صاحب معافی نہیں مانگتے جس کو بار بار وہ دھورا رہے ہیں اپنی میڈیا سٹیٹمنٹس پر اس حاضری کے بعد جنہوں نے کورٹ میں دی اور بار بار آکے میڈیا پر اس بات کو دھورا رہے ہیں کہ وہ معافی نہیں مانگیں کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کیا جی جیسی معافی مانگیں جو جواب انہوں نے سپریم کورٹ میں داخل کریا ہے جو سپریم کورٹ کو اس پر آرڈر آیا اس سب کچھ اس تناظر میں کافی بحیز بھی ہوئی لیکن بات یہاں پر اس بات پر بھی آج ہم کریں گے کہ جوڈشری کا اوورال جو رول اس پر ہے کیونکہ بڑا ایک کنسنسس پایا جاتا ہے حسن رسٹوریشن آف جوڈشری کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ جوڈشری کے آنے کے بعد سے ایک کافی حد تک کنسنسس تھا جی کہ جوڈشری پاکستان میں آزاد ہے اور اس پر جو فیصلے ہو رہے ہیں آزاد جوڈشری اس پر کر رہی ہے اور ایک پرسیپشن بہتر پوزیٹیو ڈیویلپ ہو گیا ہے کیا اس پرسیپشن پر جو ہے کوئی نیگٹیو امپیکٹ پڑا ہے بالخصوص پچھلے کچھ دنوں کے دوران کوئی نیگٹیو امپیکٹ پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے اس پر بھی آنگا بات کریں گے عمران خان صاحب اگر معافی نہیں مانگتے تو کیا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو اس کی کیا سیاسی امپیکٹیشنز ہو سکتے ہیں وہ معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے اس سے کتنے چانسز ہیں لیگل ایشیوز جو اس کیس سے پرٹیکلر ہیں توہین عدالت کو جو معاملہ ہے اس کو بھی زیرے بحث لائیں گے اور سیاسی پیلور بھی گفتو کریں گے آج ہمیں بڑے اسکلوزف پینل کراچی میں جوئن کر رہے ہیں سٹوڈیوز میں میں ساتھ موجود ہیں جناب سینیڈر سعید دنی صاحب پاکسائی پارٹی کے سینئر رہنوان سینئر دنی صاحب بہت شکریہ آپ نے شو میں جوئن کیا سینیڈر فاروق نصیم صاحب سینئر لائر ہیں سینئر کاروندان ہے بہت شکریہ فاروق صاحب آپ نے شو میں جوئن کیا مزر عباس صاحب سینئر صحافیہ میں ساتھ اس وقت موجود ہیں مزر صاحب میں سٹارٹ آپ سے کرنا چاہوں گا کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کیس کا فیوچر آپ کو لگتا ہے خان صاحب معافی مانگیں گے اٹھائی سکنس کو یہ معاملہ آگے پڑے گا دیکھیں معافی اگر نہیں بھی مانگیں گے تو ریگریٹ تو کرنا پڑے گا انہیں یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ جو اگر سپریم کورٹ نے جس طرح کا نوٹس انہیں دیا ہے اس کے بعد اس سے کم کی گنجائش نظر نہیں آتی اگر وہ ڈیفائنس پہ جائیں گے اور صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ ہم عدلیہ کی بہت عزت کرتے ہیں کیونکہ جب عدلیہ کی بات آتی ہے تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ عدلیہ سے مراد ہماری سپریم کورٹ نہیں تھی فروغ نصیم صاحب یہ بیٹھیں یہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن عدلیہ جب آپ کہتے ہیں تو اس میں لوہر سے ہائر کورٹ سب آتی ہے لیکن آپ نے کہا عدلیہ عدلیہ وہ عدلیہ جس کے لیے ہم نے لڑائی لڑی مزر صاحب ایک چیز اگر آواز ہے معافی اور رگریٹ میں کیا فرق ہے اگر آپ لوگ جو یہ پوچھ ہیں معافی اور رگریٹ میں کیا فرق ہے دیکھیں دو تھوڑا صاحب الفاظ کا بھی فرق ہوتا ہے معانے بھی فرق ہیں اس میں صرف یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے ایک یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے ایک یہ ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں مجھے افسوس ہے اور اگر میری بات سے عدلیہ کی عدلیہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی توہین ہوئی ہے تو میں جو ہے معذرت خان ہوں اور ایک یہ ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں علیہ سے اس میں بھی دیکھیں اگر آپ آگے جائیں گے تو پھر یہ بھی پوسیبل ہے کہ آپ کی معافی قبول بھی نہ کی جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ عمران خان کا جو ماضی راہ ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں رہے ان کو علیہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان ان چند پولیٹیشنز میں ہیں جن کا ایک کلین ریکارڈ رہا ہے پولیٹیکل ہوپ ہے وہ ایک طرح کی تو اگر عمران خان لڑائی پہ بزد رہے تو اور کنٹیمٹ ہوئی ان پہ اور کنوکشن ہو گئی چاہے وہ ایک سیکنڈ کی ہو دو سیکنڈ کی ہو کنوکشن کے نتیجے میں وہ ڈسکولیفائی ہو جائیں گے میرا خیال ہے میرا خیال ہے مطلب وہ نہیں کہہ سکتا میرا خیال ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ لینینٹ ویو لے لے اگر وہ مات ایک طرح کی ایک آدمی کو فیس سیون شد جس پیچ پہ لے گئے اور اگر وہ یہ نہیں کرتے اور اسی سٹینڈ پہ قائم رہتے ہیں جو سٹینڈ انہوں نے پچھلی مرتبہ لیا جو عدلیہ جس سے سیٹسفائی نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے معاملہ گڑ بڑ ہوگا یہ عمران خان کے لیگل ٹیم پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اسی لیے شاید ٹائم اتنا دیا گیا ہے کہ آپ سوچ لیں آپ اچھی طرح سوچ لیں کہ آپ نے پولیٹیکل بیٹل لیکن پولیٹیکل بیٹل میں عمران خان اسٹریٹ پولیٹیکس میں کامیاب نہیں رہے اب تک انہوں نے دھڑنے کی کال دی پھر کالڈ آف کر لی انہوں نے گیارہ مئی کے بعد الیکشنز کے خلاف بڑی جو ہے ایجیٹیشن شروع کرنے کی بات کی چند ایک دن میں وہ فیضل آؤٹ ہو گئی انہوں نے کالڈ آف کر دی اسٹریٹ پولیٹیکس میں ابھی وہ اتنے اتنے مچور نہیں نظر آتے پھر یہ کہ آپ عید کے بعد اگر الیکشنز کے حوالے سے ملگیر کیمپین چلانے کی بات کرتے ہیں ریزلٹ تسلیم کیے آپ نے پریزیڈنشل الیکشن ریزلٹ تسلیم کر لیے جب آپ ریزلٹ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر اس میں آپ بہت زیادہ فائٹ نہیں کر سکتے پلس آپ نے کتنی نشستوں کو چیلنج کیا ہے آپ نے الیکشن ٹرائبنل میں اور یہ دوسری جماعتوں کے لیے بھی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ وز ترین الیکشن ہے لیکن اگر میں ٹرائبنل پہ نظر ڈالوں تو ہارڈلی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو ٹوٹل وہ ہے انہوں نے چار نشستوں پہ چیلنج کیا ایک اتیس پیٹیشنز کی تقریب بنے چار نشستوں پہ ٹوٹل آپ دیکھ لینا نیشنل اور پروینشل اسیملی کی کتنی نشستیں چیلنج ہوئی ہیں لیکن میرے سوال آپ سے میں سے پہلے سعید دنی صاحب کو شامل کروں میں اس طرف اس بات کو لگنا چاہتا ہوں لیکن آپ مجھے کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں لینئنٹ اس وقت بھی ہونا چاہیے اگر یہ رکھ دیتے ہیں تو کہیں سعید گنی صاحب یہ تو نہیں کہیں گے یا پھر آپ یہ تو نہیں رکھنے لگیں گے جی کہ پیپلز پارٹی کے معاملے میں تو لینئنٹ بھی نہیں رکھا گیا دیکھیں دونوں کی دیکھیں دونوں کی ایک تو کنٹیمٹ میں فرق ہے دونوں کی کنٹیمٹ میں فرق ہے اور ایک ایک پولٹیکل اسٹیٹمنٹ پہ کنٹیمٹ ہوئی ہے اور ایک جو ہے وہ فیصلے پہ عمل درامت نہ ہونے کی وجہ سے کنٹیمٹ ہوئی ہے دونوں میں فرق ہے دیکھیں جو سپریم کورٹ ہوتی ہے اس میں جو ججز بیٹھے ہوتے ہیں وہ بہت سے ایسی مثالیں موجود ہیں ذلفقار علی بھٹو کے خلاف جسٹس مولوی مشتاق احمد کے جو ریمارکس تھے وہ انتہائی ہیومیلیٹنگ اور انسلٹنگ تھے لیکن ایک ججز کی پوزیشن پہ بیٹھے تھے دوسرا ملزم تھا اب یہاں پوزیشن جو ہے یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ پوزیشن کنٹیمٹ کی وہ نہیں ہے جو دوسرے کیسز میں ہمیں نظر آتی ہے دو مختلف معاملات ہیں سیفرین صاحب آپ تو نہیں کہیں گے اگر لینینٹ یو ہو جائے اس پر تفہام اور تفہیم سے معاملہ حل ہو جائے تو آپ یہ تو نہیں کہنے لگیں گے ہمارے ساتھ تو کچھ اور اور ان کے ساتھ کچھ میں تو پہلے یہی کہنے جا رہا تھا کہ لینینٹ ہوگا اس لیے کہ عمران خان پیپلز پارٹی کے نہیں ہے یہ بات تو ٹھیک ہے اگر مذہر بھائیو ہے مثالیں دے رہے ہیں دو تیر مجھے بتائیے بابا راوان نے کیا کیا تھا پتھرہ ہو کیا تھا سپریم کورٹ اس نے کہا تھا نوٹس ملیا ککھن علیا اس میں تو سکنڈلائز بھی نہیں کیا اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا دیرڑ دو سال ہو گئے ہیں اس کے لائسنس سسپنڈ کیا ہے وہ اقالت نہیں کر سکتے ہیں میرے اپنا ذاتی خیال ہے جو صدارتی الیکشن پر سپریم کورٹ کی جیجمنٹ آئی اس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے جس طرح صفحہ دیا وہ ساری قوم ڈائیوٹ ہو گئی تھی سبیم کورٹ کی طرف کہ انہوں نے فیصلہ غیر آئینی دے دیا غیر قانون دے دیا ساری زبانیں جو ادھر کو کھل رہی تھی انہوں نے اٹینشن ڈائیوٹ کیے لوگوں کی انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا امران خان صاحب حالانکہ بات یہ ہے ابھی جیسے بوٹو صاحب کے کیس کا حوالہ دے رہے ہیں اس جیجمنٹ کو شرمناک نہیں بولیں گے کیا یا جنرل مشرف کو انہوں نے بولا آپ دعایے وردی میں الیکشن لڑ دیں کیا وہ شرمناک نہیں فیصلہ سیونٹین آمنٹمنٹ جو ہوئی اس کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کیا یہ شرمناک نہیں ہے جنرل مشرف اور زیاؤلہ کا جو کوئی اس کو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے یہ شرمناک نہیں ہے اب ان جیجمنٹس کو میں شرمناک بھی نہ بول سکو ہوں اور اگر بولوں گا تو مجھ پر کنٹم لگ جائے گی تو یہ میرا خیلص جاتی ہے جیجز تھوڑا سا اگر یہ کنٹم کے قانون کو استعمال کر کے اپنا عدب اور احترام کروانا چاہتے ہیں کہ عدلیہ کا کردار شرمناک ہے یہ لفظ جو ہے اس پہ نکہ نظر مطلب ہو سکتا ہے دیکھیں اس پہ احمد رضا قصوری صاحب کبھی نہیں کہیں گے کہ بھٹو صاحب علی جیجمنٹ جو شرمناک ہے لیکن پوری قوم کہتی ہے شرمناک ہے عمران خان صاحب کا ایک نکہ نظر ہو سکتا ہے پی ایم 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 کا کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ الیکشن میں سپریم کورٹ کا کردار شرمناک ہے لیکن دوسری جماعتوں کے لوگ کہیں گے سیدینہ صاحب کنٹم تو ہوا نا عمران خان صاحب کو ملا میں کچھ اور بات کروں میں صحفان کچھ اور کرنا چاہتا ہوں میری گزارش اتنی ہے میں آپ کا عدب احترام کرتا ہوں اس لئے نہیں کرتا ہوں کہ مجھے آپ سے ڈھن لگتا ہے میں اس لئے نہیں کرتا ہوں کہ میں اگر نہیں کروں گا تو مجھے آپ گولی مار دیں گے میں اس لئے نہیں کرتا ہوں کہ آپ مجھے جیل ویج دیں گے میں اس لئے کرتا ہوں کہ آپ کا کردار اچھا ہے میں اس لئے کرتا ہوں کہ آپ قابل احترام ہو میں اس لئے کرتا ہوں اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم ڈرا کے خوف زدہ کر کے کوئی گن پوائنٹ پر اپنا عدب اور احترام کرا لیں گے اپنے وقار میں اضافہ یہ نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ خوف کے مارے نہ بولیں لیکن کب تک نہیں بولیں گے دسمبر کے بعد بولنا شروع کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگر اپنے عدب میں اپنے وقار میں اپنے احترام میں اضافہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر اپنا جو رویہ ہے اور جو آپ کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں اس میں جانا چاہیے وہ پوری کرنی چاہیے کنٹرو ورسیز میں نہیں جانا چاہیے یہ تاثر یہ لوگوں میں تاثر ہوگا مجھے یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیا جاتا رہا ہے کیا جا رہا ہے کیا جائے گا یہ بہتر ہوں جب تک افتخار چوری صاحب جیسے اور جزید بھی ہوں گے حدالت میں یہ چیزیں چلتی رہیں گے لیکن یہ تاثر یہ کیوں مستحقہ ہو رہا ہے اگر یہ کریں گے تو یہ پھر پراندائی ایک تاثر تو پیپلز پارٹی لیکن یہ اوورال جو تاثر ہے ایک عدلیہ کے نہیں ہے صحافی برادری ہو وہ کلہ برادری ہو سیاستدان پارٹیز ہو میں گرفتار ہو ہوں دو دفعہ مرتے مرتے بچے ہوں بارہ بئی مجھ پرسیپشن کو فرق ہے فرن عصیم صاحب آپ کی نزدی کوئی نیگٹی امپیکٹ پڑھا ہے جو پرسیپشن انڈیپینڈنٹ جوڈوشری کا جو ریسٹور ہونے کے بعد تھا وہ نیگٹیوی امپیکٹ ہوئے آپ کی نزدی جوڈوشری کا دیکھیں ایز آن ای جنرل پلین تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی بات کرنی بھی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عدب اور احترام ہیں وہ کسی ایک جج یا دوسرے جج کی نہیں ہے ایک انسٹیٹوشن کی ہے اگر میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا اس طرح سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو ایز ان انسٹیٹوشن اس کو اس طرح تنقیت کا نشانہ بنانے لگے گی تو پھر اس کی نتائج ایک تو بڑے خراب ہیں کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پرائیم منسٹر تو ہے نہیں پریزیڈنٹ تو ہے نہیں کوئی گورنر چیف منسٹر تو ہے نہیں یا منسٹر تو ہے نہیں کہ آپ کھلی تنقید کر سکتے ہیں لیکن جس طرح میڈیا میں اب کھلی تنقید ججوں کی اور سپریم کورٹ کی ہوتی ہے تھوڑا سا اس کو کریکشن کرنی پڑے گی کیونکہ میں یہ صرف اس کیس کی بات نہیں کر رہا میں آن ای جنرل پلین کی بات کر رہا ہوں تا وقت ہے آپ کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ کریں آرٹیکل دو سو چار میں اور اس میں پھر امریکہ کی طرح کا ایک پرویجن لائیں امریکہ میں پرویجن یہ ہے کہ صرف حکم عدولی یا وائلیشن آف کوٹ آرڈر کی کنٹیمٹ ہوتی ہے جج کو کچھ کہہ دیں یہ کہہ دیں وہ کہہ دیں تو وہ کنٹیمٹ نہیں ہوتا لیکن پاکستان میں یا انگلنڈ میں ابھی قانون یہ نہیں ہے قانون یا کانسٹیٹوشن یہ ہے کہ جج یا سرونگ جج پہ اور کسی عدالت پہ کوئی تنقید جو ہے ایک تو بڑی ٹیمپریٹ الفاظ میں ہونی چاہیے کسی آرڈر کی تنقید ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ ایک دقاق اگر کوئی آرڈر آ جاتا ہے تو اس پہ کوئی کرٹسزم ہو سکتا ہے لیکن ایک تو اس پہ الفاظ کا استعمال بڑا موضوع ہونا چاہیے کیا یہ کنٹیمٹ تھی آپ کے نظر میں دیکھیں میں بات سنیں یہ کنٹیمٹ تھی یا میری بات سنیں سعید گنی نہیں کنٹیمٹ کرتا سعید گنی اچھا آدمی ہے اور میری گزارش یہی ہے سعید گنی سے یا کسی سے بھی گزارش یہی ہے کہ اگر دیکھیں یہ آج کی سپریم کورٹ نے اگر اس وقت کی 1977 یا 79 کی سپریم کورٹ نے ایک غلط فیصلہ بھٹو صاحب کا دیا وہ فیصلہ آ چکا ہے میں اس کو ایز این ایک ایڈیمک یہ کہتا ہوں کہ وہ فیصلہ غلط تھا کیونکہ اس میں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر اس کے لئے آپ کو دوسرا پروگرام کرنا پڑے گا یا جب بین ازیر صاحبہ کی جو والدہ تھی نوسط بھٹو صاحبہ کی جو پیٹیشن تھی اس پہ آرمی کورٹ کو جسٹیفائی کیا گیا اگین فیصلہ درست نہیں تھا تو میں یہ کہوں کہ وہ فیصلہ غلط ہے تو وہ کوئی کنٹیمٹ نہیں ہے لیکن اگر میں مازد کے ساتھ بلکل آزاد ہو کے ایسے الفاظ بولنے شروع کر دوں تو وہ تھوڑا سا لینگویج جو ہے چوئیس اور ورڈز ہے اس پہ تھوڑا سا میں ایک چھوڑا سا بریک مزید صاحب میں لیتا ہوں میں آپ دونوں کا پوائنٹ فی لیتا ہوں میں ایک چھوڑا سا اس پت لیتا ہوں اس پوائنٹ کے بعد ہم مزید گفتگو کریں گے مزید پہلو بھی اس کے اجاگر کریں گے خان صاحب کے پر بھی آئیں گے کہ ان کا جی کیا فیوچر ہو سکتا ہے تمام حاملات زیرے بحث ایک چھوڑا سا بریک نیوز ورد دیکھتے رہے گا مزید پہلو بیک ٹو محضرت کے ساتھ میں ایک بات بات ہوں یہ ہوا کیوں ہوئے یہ جس طرح فروع نسیم صاحب نے کہا اس میں کسی حد تک بلکہ خاصی حد تک میں کہوں گا عدلیہ خود ذمہ دار ہے کہ آپ نے دیکھیں پہلے جب زمانے میں ہم پرنٹ میڈیا میں ہوتے تھے کورٹ رپورٹنگ بہت ہی سنسٹیو رپورٹنگ تصور کی جاتی تھی کوئی بھی میٹر کورٹ میں چلا گیا اس کو ہم سبجوڈیز ڈیکلیئر کر دیتے تھے ایڈیٹوریلی کہ اس پہ آپ اس وقت تک نہیں لکھیں گے جب تک جب تک عدالت کو اس پہ اوبجیکشن نہیں ہوگا اور وہی اگزائٹلی وہی چیز ہوتی ہے آپ نے خود علاو کیا کہ آپ ریمارکس جو ہیں وہ اوبزرویشنز جو ہیں اس کے ٹکرز علاو کریں وہ سپریم کورٹ میں ایک مرتبہ موجود تھا اور میں نے خود جب ایک وکیل نے کھڑے ہوکے یہ اوبجیکشن کیا کہ ابھی تو ہیرنگ چل رہی ہے میڈیا پہ ٹکرز چلنے شروع ہو گئے ہیں آپ یہ سب جو ڈس ہے میٹر تو انہوں نے کہا میڈیا آزاد ہے جب آپ یہ کہیں گے بینچ پہ بیٹھ کے میڈیا آزاد ہے اور میڈیا جو چاہے پھر آپ تو پھر اس میں غلطیاں بھی ہوں گی ظاہر ہے میں کوئی چیز آپ کے زبان سے سن کے باہر جا کے ٹکر لکھا دیتا ہوں کبھی وہ صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے یہ جس طرح کہہ صحیح ہے فرمی صحیح صاحب جو آپ نے بات کیتی ہے اس کی نہیں میں گوزارش کروں جو یہ مذہر صاحب کہہ رہے ہیں اس کی تھوڑی سی ایک ہسٹری ہے جب یہ لوئرز مومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے تو لوئرز مومنٹ میں جو بھی لوگ تھے میڈیا میں آتے تھے اس طرح بیٹھتے تھے باہر پروسیشن نکالتے تھے انہوں نے جو پی سی او جیجز کے خلاف جتنا کچھ میڈیا میں بولا ہے صحیح بولا غلط بولا ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا کہ آپ جوڈیشری اور عدالتوں کے خلاف جو چاہے بولیں اس کو کریکشن کی ضرورت ہے دیکن کنسٹرکٹف کرٹیسزم ضرور ہونا چاہیے لیکن وہ عدلیں خود کرگی نہیں نہیں میں تو دیکھیں میں ہیرنگ کی بات کروں اگر یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ آن گوئنگ ہیرنگ کی ریپورٹنگ کیسے ہونی چاہیے آن گوئنگ ہیرنگ کی ریپورٹنگ اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح ہماریاں ہو رہی ہے کیا یہ سب درست ہے کیا کبھی کبھی عدلیہ نے اس چیز کو اڈریس کیا ہے ان چیزوں کو ہم اور ایوین ایڈیٹوریلی بھی ہم اس چیز کو الاؤ کر رہے ہیں کہ جی ہم مطلب عدلیہ الاؤ کر رہے ہیں بہت سے نوٹسز تو ہوئے ہیں رنسٹان نے نوٹسز لیا بہت سے ماملات کیسے مجھے یاد ہے جس کی وہ مثال کریں میں خود دوگر کورٹ میں اپیر ہوا تھا اور میں نے وہاں کنفرنٹ کیا تھا اور ہمارے جو دوسرے کولیکس تھے انہوں نے کنفرنٹ کیا تھا کیس کے اندر چیز یہ جس طرح انہوں نے کیا اس وقت اٹماؤنس پیر تھا لیکن اس کی کریکشن نہیں کی گئی بلکہ اس کو انکریج کیا گیا آپ کو پتر کریں گے صافتی تنظیمیں کریں گے میڈیا ہاؤزز کریں گے یا عدلیہ کریں گے پرسپشن یہ بن رہا ہے کہ جو عدلیہ میں بہت سے لوگ بیٹھیں وہ انجوائنگ دیس کائنڈ اف ریپورٹنگ انجوائنگ دیس کائنڈ اف جنرلزم سیفان اس میں دیکھیں ان کو یہ دیکھیں جہاں آپ کو اپنے متعلق خراب چیز نظر آتی ہے وہاں آپ چیک کرتے ہیں وہاں آپ روک لیتے ہیں وہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے آپ کے کہتا ہے دوسری پارٹی کا کہ اس کو روکیں یہ کنٹیمٹ ہے یہ سب جو ڈیس ہے میٹر میٹر کو سب جو ڈیس نہیں کیا اس سے پر پرولم کہہ دیکھیں بلکل ٹھیک کریں عدالتوں کا احترام ہونا چاہیے بلکل کرتے ہیں لیکن کیا عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے جل صاحبان جنہوں نے ایک حلف لیا جو ہمارے آئین کا حصہ ہے اور ان کا جو کوڈ آف کنڈیکٹ ہے وہ اس حلف کا حصہ ہے اب اگر وہ کوڈ آف کنڈیکٹ کی خلافر جی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے حلف کی خلافر جی کرتے ہیں اپنے حلف کی خلافر جی کا مطلب ہے کہ اس آئین کی خلافر جی کرتے ہیں مجھے فروض مسیم صاحب بتائے ان کا کوڈ آف کنڈیکٹ انہیں یقیناً پڑا ہوگا جو آج ہماری عدالتوں میں روزانہ ہوتا ہے روزانہ میں کسی ایک کیس کی بات نہیں کہتا ہوں روزانہ جب سے بینچ بیٹھتا ہے اور جب تک وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے کوڈ آف کنڈٹ کی پاسداری کرتے ہیں اگر آپ خود اگر آپ خود بیٹھ کر صبح شام کوڈ آف کنڈٹ کی اس کا مطلب ہے حلف کی حلف کا مطلب ہے آئین کی خلافر جی آپ کرتے جائیں گے تو آپ کیسے کسی کو روکیں گے اب یہ کمت کرو بابر ستار میں ایک آرٹیکل لکھا آپ اسے ڈس اگری کر سکتے ہیں اگلے دن کھڑے کے آپ کوڈ میں اس کو خراب کرتے ہیں آپ کسی کو اظہار رائے کی آزادی بھی نہیں کرتے یہ چیزیں دیکھیں اگر یہ چیزیں اس طرح چلیں گی تو میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ جب جنرل زیولک آیا تھا وہ پھانسیاں لگا رہا تھا وہ کورے لگا رہا تھا وہ جیلوں میں بیٹھا تھا لیکن لوگ نہیں ڈر رہے تھے اس سے لنڈن میں میچ فکسنگ میں محمد آمیر اور سلمان بٹ کا کیس چل رہا تھا ہمارا جو ریپورٹر جو لنڈن میں تھا اس نے کہا اس پہ میں بیپر نہیں دوں گا اس لیے کہ یہ میٹر سبجوڈس ہے میں نے اگر میرے ان کے لائرز نے وان کیا ہے کہ یہ میٹر شوڈ نوٹ بی ریپورٹیڈ یہاں پر میں بات ہوں مجھے اتفاق ہوا ہے جانے کا کوٹ روم نمبر ون میں بھی دو چار دفعہ وہاں اتنا بڑا نوٹس بار لگاوا ہے کہ موبائل فون اندر اللاؤ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم خود جب جاتے ہیں تو گیٹ پر اپنا موبائل فون چھوڑتے ہیں گاری میں چھوڑ گیا جاتے ہیں آپ اندر جائیے آپ کو ڈیڑھ سو سے دو سو جو آپ کے نمائندے ہوتے ہیں چینلز کے وہ سارے اندر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کی زبان سے جو چیز نکل رہی ہوتی ہے وہ یا تو میسیج ہو رہی ہے ایک سکت مجھے پورا کریں گے میں توڑا لے گئے نہیں سکتا اب اگر آپ اگر آپ نے گیٹ کے بار اتنا بڑا نوٹس لگایا ہے کہ جناب موبائل فون لاؤ نہیں یا تو سب کو لاؤ کر دوں میں بھی لے جاؤں وکیل بھی لے جاؤں سب ہم بیٹھ کے لگایا ایک بات انہوں نے کیا کہ ارٹیکل دو سو چار کو یہ تو آپ بدل دیں جس کو آپ خانسی سے مشابہ دے رہے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا گندہ کار بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے عیون Martinez womt Bachelor ٹھیک ہے کیسے دیکھ سی اچیں طر لeton آپ کرتے ہیں وہ بھی آئین کا عیسہ ہے اگر عائن کی اتنی ہے آپ نے سٹرکلی Implementation کرانی ہے تو اپنے وپر بھی کیجئے ہمارے وپر بھی کر لیجئے لیکن اگر اپنے لئے عائن کی تشرح کو چھوڑ ہون گی اب لگ گئی ہے Contamination اگر تو آپ سوال کریں تو جواب دوں فروضی صاحب بات کر رہے تھے مزرہ بات سو کہتے ہیں جی ایک کنڈکٹ ہوتا ہے اس پر Implementation کوئی رہی اگرم کیا بات کر رہے تھے وہ ٹکرز کی بات کر رہے تھے Lawyers Movement ڈا ایک ایٹموسفیر تھا لیکن اب تو اس پہ تروں تاہم ہونے سے میں آپ کو مجھے یاد نہیں کہ پچھلے چار پانچ سال میں شاید ہو سکتا ہے ظاہر آدمی مس کرتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ کیسز میں کورٹ نے یہ کہا ہو کہ this matter is subjudice لیکن آرٹیکل دو سو چار جو ہے اس میں بڑا کلیرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی subjudice معاملہ ہے تو subjudice معاملے پر کوئی کومنٹ نہیں دے سکتا اور یہ مسرور احسن کا کیس ہوا تھا 1998 میں جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بڑا لمبا چوڑا جیجمنٹ دیا اور یہی بات سامنے آئی لیکن جس طرح Lawyers Movement کے بعد اور آج تک جو معاملات چلے ہیں تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو پرٹیکلر شیخ ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ subjudice معاملات پر کومنٹ نہیں ہو سکتے شاید وہ اتنی seriously implementable نہیں رہی anymore لیکن ہم بات کچھ اور کر رہے ہیں اس کی وجہ کہہ رہی ہے نہیں ٹک میں ٹک میں ہم کچھ اور بات کر رہے ہیں وہ implementable نہ صحیح ہے لیکن کیا ہم judge کو sitting judge کو جو فیصلہ کر رہا ہے یا سپریم کورٹ کو کوئی ایسے القاب سے نوازیں مطلب میں people's party یہ تعریف کروں گا کہ people's party والوں نے ماں سوائے اکات کیس کے کبھی judge کو کوئی برا بھلا یا شرمناک یا علمناک نہیں کہا اور بعد میں یہ کہا کہ شرمناک اور علمناک تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا اتنی بری بات ہے میں نے خود پھر بعد میں چیک کیا وہ شرمناک کا مطلب ہے shameful یا disgraceful یہ بہت بری برا لفظ ہے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو کہ اس طرح کہا جائے دوسرے جہاں تک کہ یہ مافی کا جو قانون ہے مافی کا قانون یہ ہے ہم اب بات کر رہے ہیں جو strict legal provision ہے وہ یہ ہے کہ اگر on the first available opportunity جو بابا روان کا صحیح ریفرنس دے رہے ہیں بابا روان صاحب کو کیوں نہیں مافی ملی کیونکہ اس میں یہ لکھا اس میں جو judgments جو آئے ہیں اور contempt of court کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ first available opportunity پر اگر مافی نہ مانگی جائے تو عدالت ماف کرنے کے لیے پابند نہیں ہے بلکہ ماف نہیں کرے گی اور وہ عمران خان کے case میں میں directly اس لئے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو ان کے خلاف suit file کر دیا لیکن on a general plan opportunity available ہوئی اور انہوں نے معافی نہیں مانگی اور اس کو justify کیا ہے کہ ہم نے تو returning of saran کو کہا ہے اور ہم نے تو judiciary کو نہیں کہا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہا کہ ہم نے آپ کو restore کیا اور ہم نے آپ کے لئے یہ کیا is like this میں بڑا بڑا سچا ہوں ایماندار ہوں یہ ہوں وہ ہوں تو کیا آپ کو گلی دے سکتا ہوں تو دیکھیں اس میں بڑا فرق ہے اس standard میں یہ کہنا کہ مجھے تو یہ معلوم نہیں تھا اور بعد میں جو یہ کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے کہ اگر کسی stage پہ آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب کو اگر معافی ہوتی ہے تو پھر بابا روان کو بھی معاف کرنا پڑے گا کیونکہ article 25 جو constitution کا ہے وہ کہتا ہے discrimination نہیں ہونا چاہیے اچھا میں ایک چھوڑا سا break ہے دو فرصہ لیکن میں آپ سے سوال break سے پہلے ہی پوچھا کیا عمران خان صاحب فس جوکے ہیں آپ اس پت اس معاملے میں نکلنا مشکل ہے کوئی safe exit نہیں ہے اس پت کیا اگر ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے حامد خان صاحب صحیح طرح پلیٹ کر رہے ہیں کیس کو یہ نہیں کر رہے ہیں وکیل کے طور پر یہ بھی پوچھوں آپ سے چھوڑا سا break نوزوہ دیکھتا ہے ویلیکم بیک ٹو معافیت کے ساتھ فرصہ آپ سے سوال میں نے پوچھا تھا خان صاحب کیا فس جوکے ہیں نکلنا مشکل ہے safe exit مشکل ہے حامد خان صاحب وکالہ صحیح کر رہے ہیں دیکھیں میں میں گزارش کر دوں کہ عمران خان فسے ہیں نہیں فسے ہیں اس پر تو میں کومنٹ نہیں کروں گا اور حامد خان کامپیٹنٹ وکیل ہے اچھے آدمی ہے شریف آدمی ہے یہ کہ صحیح پلیٹ کر رہے ہیں یا غلط پلیٹ کر رہے ہیں اگین این نو جج وہ تو سم اف دی بیسٹ کیسز جو ہوتے ہیں وکیل لوز بھی کرتا ہے حالتا ہے لیکن آپ نے مافیا کہتا ہے کہ پہلی بار میں اگر وہ اپولوجی ہو جاتا ہے میں نے آپ کو قانون بتایا تو یہ قانون تو وکیل کو بھی انہیں بتانا چاہیتا ہے کہ اپولوجی کر دیں منا فضا ہے میرا اپنے خیالیں بتایا ہو گئے لیکن تھوڑا سا عمران خان صاحب کے ساتھ شاید پرابلم یہ ہو کہ وہ ایک سٹانس لے چکے تھے اتنی اور وہ صرف وکیل نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کے رینما بھی ہے رینما بھی ہے اس وقت ہے تو میرے خیال میں یہ سیاست اور وقالت یعنی لاؤ اور پولیٹکس کے بیچ میں تھوڑا سا پرابلم آ گیا ان کے ساتھ اب جہاں آ چکے ہیں تو وہاں ریگریٹ جو مظربباد صاحب نے کہا تھا اس سے کام چل جائے گا اس طرف سے یا پھر یہ بھی مشکل ہے مجھے اس کیس کا نہ مجھے پتا ہے نہ میں بولوں گا لیکن قانون یہ ہے کہ صرف ریگریٹ کرنا ریگریٹ کرنا یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے مجھے افسوس ہے یا یہ کہنا کہ میں بہت معذرت خواہ ہوں میں نے یہ غلط کہا یہ ورڈز میں واپس لیتا ہوں بڑا فرق ہے زمین آسمان کا تو ریگریٹ جو ہے وہ بائی اٹس سیلف قانونن میرا نہیں خیال ہے کہ کافی ہے اس کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں اس کیس میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا اور جو قانون ہیں وہ یہی ہے کہ انکنڈیشنل اپالوجی ہوتی ہے فرسٹ اپورچونٹی پہ ہوتی ہے اس کے باوجود اس کیس میں کیا ہوتا ہے کیا بحث ہوتی ہے مجھے نہیں پتا ریگریٹ کمپت سیٹ نہیں کر سکتی اپالوجی کو آپ کسی بھی طرح سے قانونی طور پر لیگل ہی نہیں کر سکتی اس میں ریگریٹ یہ میرا صاحب کے سمانے سے اس بات ہے یہ 97 کا کیس تھا 97 میں میرا صاحب اسم زفر صاحب ان کے لائر تھے اور انہوں نے یہ جو ہے سممٹ کیا تھا کہ جو ہے میرا صاحب کی طرف سے کہ اس سوری لیکن انہوں نے کہا کہ اپالوجی کل ورڈ انہوں نے اس میں نہیں اس کا مطلب پریسیڈنٹ ہے اس کا ہے لیکن جس طرح فروض صاحب کہ رہے ہیں میں بالکل یہ ہے عمران خان ایکچولی جو ہے نا وہ اتنے اس کیس میں آگے چلے گئے ہیں یعنی ایون ہیرنگ کے بعد بھی ہیرنگ کے بعد بھی ان کا جو وہ جو تھا اس سے یہی لگ رہا تھا تو اب آپ فیصلہ کر لیں اگر خان صاحب یہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں ڈیفائنس کرنا ہے تو پھر ان کے پولٹیکل کیریئر پہ بڑا سیریس کوسٹن مارک آ جائے گا اس کے بعد ریپیٹ بھی تو کیا ہے نا انہوں نے نکل کے ایک تو پیپلز پارٹی ہے عدلیہ سے لڑتی بھی رہی ہے پولٹیکل جدوجہیز بھی کرتی رہی ہے مارے بھی کھاتے رہے ہیں اور ان ماروں کے نتیجے میں کارکنوں کارکنوں کو ضائع بھی کرتے رہے ہیں اقتدار میں آنے کے بعد ان کارکنوں کو نظرانداز بھی کرتے رہے ہیں یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ چلی ہیں پی ٹی آئی کو ابھی تک وہ ٹیسٹ نہیں ملا ہے پی ٹی آئی نے ایز این اپوزیشن پارٹی ابھی تک وہ تگڑی اپوزیشن جس کو وہ کہتے ہیں اس میں ساری چیزیں ایجیٹیشن ابھی تک پی ٹی آئی ایجیٹیشن کا حصہ نہیں بنی ہے کسی اب آپ جب یہ بات کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں جب آپ یہ کہیں گے اور آپ نے جا کے اگر یہ پوزیشن لے لی کہ نہیں میں اپنی بات پر قائم ہوں میں نے میرا مجھے عدلیہ کا اعترام ہے لیکن میں نے کوئی غلط بات نہیں کی اور اس کے کونسیکنسز کے لیے آپ تیار ہیں جب آپ تیار ہیں تو اس کونسیکنسز میں آپ کو چارج بھی کیا جائے گا آپ کنویٹ بھی ہو سکتے ہیں آپ ڈسکالیفائی بھی ہو جائے گا یہ تو چلیں یہ پولٹیکل کیریئر پر کوئشن مارک کیا مطلب وہ کونٹرو ورشل ہو جائے گی کونٹرو ورشل کیا آپ ڈسکالیفائی ہوگا تو کونٹسٹ تو پھر اس کے بعد کیا رہے گا آپ کے پاس نہیں ہوگا یہ نہیں نہیں ہوگا سیاسی شہیدت سیادی شہادت اور وہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں پرینہ پر جدوجہید دیکھیں آپ کی جدوجہید کا مہور اگر افتخار چودری ہوں گے جسٹس افتخار چودری ہوں گے آپ کی جدوجہید کا مہور اس کے خلاف لوگ کیا صرف ایک چیز جسٹس کے خلاف آپ لڑائی لڑیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے یہاں جہاں لوگ لوڈ شیڈنگ ٹیررزم اس میں فسے ہوئے آپ کیا کریں گے سیدینی صاحب آپ یہ بات بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی question mark نہیں لگے گا انہوں نے کیریئر پر لیکن یہ اپنی feeling ہے غلط بھی ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کوئی بیچ کا راستہ نکال لیا جائے گا اب کیسے نکلتا ہے مجھے نہیں پتا کیوں کیوں نکلے گا کوئی legal point میں آپ کوئی بات ہوتا ہوں جب گلانی صاحب انہوں نے out کیا نکالا تھا میں اس وقت بھی سمجھتا تھا کہ دوسرے پرامیٹر کوئی نہیں نکالیں گے کیونکہ اتنی بس اب میں الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا اتنی آپ کی کچھ سکھ سینٹ میں پولیٹیکل گھر کر ہوں مجھے آپ کی بھی ساری چیزوں کا پتہ ہے میں مزہ صاحب کو بھی جانتا ہوں میں فروہ صاحب کو بھی جانتا ہوں اسی طرح میں تذریعہ کر سکتا ہوں جو بارے جی ساہبان بیٹھے ہیں ان کا بھی کہ بھئی وہ کس قسم کے لوگیں کیا کے کچھ کر سکتے ہیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی سزا نہیں ہوگی وہ ڈسکولیفائی نہیں ہوں گے بیچ کا راستہ نکلے گا کیسے نکلتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن دیکھیں وہی چیز یعنی ڈسکولیفائی یا پھر اکوالی یا نہیں ہوگا دوسرا تو یہ ہے اکوالیہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ دوسرا نہیں ہوگا یہ دوسرا نہیں ہوگا یہ کر دیں کہ اگر انہوں نے شرمناک کہا ریٹرننگ افسران کو تو ریٹرننگ افسران جو ہے وہ جڑیشری نہیں ہے اور شرمناک جو ہے لفظ دکشنریز کے حساب سے اچھا لفظ ہے یا وہ یہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی وجہ سے اتنی عدلیہ پہ کو ہم نے آزاد کروایا اور اتنی ہم نے پروٹیسٹ کیا یہ ساتھ ہی کہا تھا سمتہ ہاں ساتھ ہی کہا تھا تو لیگل آرگیومنٹ کو ان کا یہ ہو کہ جب ہم یہ ساتھ پڑھیں گے تب بھی ہمارا مطلب جو ہے وہ ججوں کو تظلیل کرنا نہیں نکلتا تو یہ تمام آرگیومنٹس اگر لیگلی وہ اسٹیبلش کر دیتے ہیں تو بغیر معافی کے بھی نکل جائیں گے اور اگر نہیں نکلیں گے تو کنٹنٹ میں پھر بیچ کا راستہ نہیں ہے سیئے تو پھر یہی ہے کہ بیچ کا راستہ اپولوجی ہو اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ لینگویج میں ہفتو بی ری انویٹڈ یعنی لغت میں شرمناک لفظ ہے یہ ہو سکتا ہے لغت کے لحاظ سے یہ شرمناک لفظ ہے میں آپ سے کہوں کہ یہ پروگرام انتہائی شرمناک تھا تو آپ کو برا لگے رہے ہیں بہت سے لوگ اس پر بھی دلائیں بھائی اگر ایسے کام کر رہے ہیں تو کہیں گے نہیں آپ کو نہیں کر رہے دیکھیں سیدھی بات ہی ہے کہ اتنا جو اٹھائیس اگس غالبا ٹائم اٹھائیس اگس اتنا ٹائم دیا ہی اسی وجہ سے گیا یہی لینئنٹ بیو ہے کہ آپ اٹھائیس اگس تک اٹھائیس اگس کو سوچ کر آئیں کیا آپ نے آپ نے اپولوجی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے آپ صحیح دنی صاحب کے تذیر سے اگری کر رہے ہیں نہیں اگر اپولوجی نہیں کی انہوں نے نہیں کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ان کو ہوگا کچھ نہیں راستہ بات ہتم ہو جائے گا اس میں پھر سیاسی سوال اٹھیں گے کہ بھائی اس طرح کی باتیں کرتے کیوں جب اس طرح دیکھیں نا وہی چیز ہے کہ آپ نے اپولوجی کرنی ہے آپ نے اپنی اس پوزیشن سے اگر آپ ہٹیں گے نہیں تو سپریم کورٹ کی پریسٹیج کا معاملہ آگیا ہے سپریم کورٹ اپنی پریسٹیج سے نہیں ہر سکتی اگر اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ بعدی نظر میں آپ کا یہ بیان توہین عدالت کے مترادف ہے توہین عدالت ہے اس نے جو جو انہوں نے وہ کہا ہے تو پھر اس کے بعد اپولوجی اب وہ انکنڈیشنل ہو یا جو بھی ہو اپولوجی ریگریٹ جس طرح آرفات کہ اس میں کہے ہو سکتا ہے ریگریٹ کو مان لیں لیکن میرا فیال میں کہ اس کے بغیر پھر بات نہیں بنیں گی اس کے بغیر اس کے بات تو پھر پھر چارج فریم ہوگا ٹھیک ہے ایک چھوٹر سا بھیک اس کے بعد آپ کو دوبارہ جنگ کرتے ہیں نیز ون دیکھ رہے مزر سب آپ بات کر رہے تھے مجھے ایک سوال آپ سے پوچھ رہے کیونکہ اگر وہ معافی مانگتے ہیں تو ان کے قط کارٹ پر کیا فرق پڑے گا درافٹ کرتے ہیں آپ اس نے اس کی درافٹنگ پہ ہے پولٹیکل تھوڑا سا سیٹ بیک تو ہوگا ان کو کیونکہ یہ یہ گئے بہت ہائی پچھ پہ جب ہائی پچھ پہ جائیں گے اور پھر لیکن بھائی ان لارج کوئی بہت بہت بری بات نہیں ہوگی اگر آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اگر سپریم کورٹ کو لگتا ہے کہ یہ یہ الفاظ جو ہیں یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں اور میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اس میں کوئی بہت بڑا سیاسی نقصان نہیں ہوگا عمران کان کو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ کا بہرحال تمام تر ریزرویشنز کے باوجود جو پیپلز پارٹی کو ہیں ان میں سے بہت سی جنمن بھی ہیں اس کے باوجود عدلیہ کا اس موجودہ عدلیہ کا بہرحال اعترام ابھی تک لوگوں کی نظروں میں ہے تو اگر اس عدلیہ کے سامنے آپ جا کے جو ہے معذرت کر لیتے ہیں یہ ضرور ہے کہ ان کو پولٹیکل بہت سی ایکسپلینیشن باہر دینی پڑیں گی تو ظاہر ان کو ٹانٹ کا بھی سامنا پڑے گا سوشل میڈیا پہ بھی ان کے اقلاف بہت چیزیں آئیں گی کہ بھائی اتنی بڑکیں کیوں مارتے ہو مسلم علیہ نون بھی تفریح لے گی یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا تو فروس صاحب سوشل میڈیا کے طرح کر رہے تھے میں ایک سوال ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر بھی بہت شدید اس پر جو ہے الفاظ کے اندر بیانبازی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں پی ٹی آئی ہو کائی جاتا ہے جی سوشل میڈیا ہوا بڑے متحرک اس پر ہوتے ہیں تو اس پر تو کوئی مونٹرنگ نہیں ہے نا جیسے کنٹیمٹ کی اگر بات کریں کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے کوئی ریگولیٹر بلکل مونٹرنگ ہونی چاہیے اور لیگلی ہے یعنی سوشل میڈیا اس آلسو میڈیا اور اگر کوئی چیز سوشل میڈیا میں آتی ہے ٹویٹر میں یا اور جو اس کے فارمز ہیں اس میں آتی ہیں اور وہ اگر ڈیٹیکٹ کر لی جائے ایشو سارا یہ ہے کہ تھوڑا سا میری طرح کے جو اولڈ فیشنڈ لوگ ہیں یا شاید اس میں جیجز بھی ہیں وہ ہم لوگ زیادہ سوشل میڈیا والے یا کمپیوٹر والے لوگ نہیں ہیں اتنا زیادہ دیکھتے نہیں ہیں اچھا لیں میں اپنی بات کر رہا ہوں تو اگر جس دن اس تمام سوشل میڈیا کی اگر کسی طرح کی آڈٹ شروع ہو گئی اور لیگل آڈٹ شروع ہو گیا اور فورنسک آڈٹ ہو گیا اچھا اس میں سوشل میڈیا میں ایک آدم چیزیں ہوتی ہیں جیسے میری ایک سائبر لو بھی نہیں ہے نا نہیں سائبر لو ہے ہے سر وہ لیکن وہ کانا ہے ایکسپائر ہو گیا وہ تو ایکسپائر ہو گیا اس کو شاید پیپلز پارٹی والوں نے رینیکٹ کیا ہے اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے میری ویب سائٹ ہے وہ کوئی اور چلا رہا ہے میرے نام سے اس کے اندر اس نے ایک ڈسکلیمبر لکھ دی ہے تو اس طرح پھر یہ ڈسائیڈ ہو گا کہ اگر اس طرح کی کوئی فورنسک آڈٹ ہو گی کہ یہ اس کو اریجنیٹ انیشیٹ کون کر رہا ہے کیونکہ یہ کرنا بڑا ضروری ہے سوشل میڈیا میں فرض کیجئے کہ لاکھوں میسیجز آ گئے اور وہ سارے لاکھوں میسیجز جو ہیں صرف سو لوگ جنریٹ کر رہے ہیں تو مسگائیڈ تو ہو رہی نا پبلک وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی لاکھوں میرے فالوئرز ہیں ایک ہیش تیک کریٹ ہو گیا ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا اس کو جیسے پاکستان کی دوسری چیزیں جو ہیں اس میں ایولوشن ہو رہا ہے اور ڈیولپ ہو رہی ہیں تو اس طرح سوشل میڈیا کو بھی کبھی نہ کبھی چیک ہونا پڑے گا تاکہ یہ ایک تو یہ ڈیسائیڈ ہو کہ سوشل میڈیا کا اوریجنریٹر جو ہے وہ جنون ہو ٹھیک ہے آج اب میں اس سے پہلے کیونکہ ہم کنٹیوجن کی طرف بڑھ رہے ہیں سعید صاحب کے بھی کمنٹس رہوں ہوں لیکن ایک بات ہی بتا دیں جو اس پر تحفظات پیپلز پارٹی کو ہیں اس پر کوٹ سے یا پھر جو تحفظات اس کا اظہار اب تحریک انصاف کر رہی ہے کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے اس پر آپ کس طرح کٹیوٹ کریں گے اس پر نہیں دیکھیں یہ تو بڑا جنرل سوال ہے نا جنرل سوال ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سے تحفظات اور کس بارے میں نہیں دیکھیں بیسیتہ انسٹیوشن ہی اس پر پریزیٹینشل الیکشن ہو یا عمران خان صاحب کے بھی توہین آداد کے معاملہ ہو پی ٹی آئے والے بھی اس پر جس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ اب ان پر مثال کے طور پر مثال کے طور پر پریزیڈنٹ کے لیے جو آرڈر پاس کیا تھا چینج آف ڈیٹ کا ایک تو اس میں فوراں کے فوراں ریویو اپلیکیشن فائل کی جا سکتی تھی یا اس کو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں بغیر سنے فیصلہ دیا یہ فیصلہ درست ہے صحیح ہے لیکن اس پہ اگر بتتمیزی کی جائے وہ ٹولرابل نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہر ایک کا بائیکورٹ کیا جائے وہ ہر ایک کا بائیکورٹ بھی یہ ہر ایک کا حق ہے کہ وہ ٹیمپرٹ لائنگویج میں چوئیس آف لائنگویج اس میں رہتے ہوئے اس دائرے میں رہتے ہوئے کسی بھی جائجمنٹ کو اچھا برا کہہ سکتے ہیں صحیح غلط کہہ سکتے ہیں جیسے ہم نہیں کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو جائجمنٹ غلط ہے ہم نہیں کہتے ہیں کہ ملیٹری ٹیک آور کے جائجمنٹ صحیح ہے غلط ہے اس پہ اپینین موجود ہے لیکن اگر میں اس پہ گالیاں دینی شروع کر دوں یا گندے الفاظ کا چوئیس آف سیلیکشن کرنے لگوں یا مزاق اڑانے لگوں یا ہسنے لگوں میڈیا میں آکے زور زور سے تو وہ پھر ٹالربل نہیں ہے اتنی بات صرف اتنی بات ہے پیپلز پارٹی گالی نہیں دیتی آپ نے میں سوائے ایک آت کے ایک آت جگہ میں اس کو کوٹ نہیں کروں گا اگر وائز پیپلز پارٹی نے آپ دیکھیں جب بھی یہ یوسف رضا گلانی والا بھی ہوا تھا تو گلانی صاحب نے ایک دفعہ بھی عدالت کی کوئی بتمیزی نہیں کیا عدالت سے کوئی اس قسم کے جملے استعمال نہیں کیا ان کا ایشو یہ تھا کہ وہ آرڈر کو مان نہیں رہے تھے کہ ہم اس کو پھر ٹالے ہو رہے ہیں لیکن دیکھیں میں گزاری شخص پر ہوں جب بھی مزر ابا صاحب کہہ رہے تھا نا کہ عدالتوں کا موجودہ عدلیہ کا جو ایک بڑا محکام رہوں کے ظن میں یہ تھا میں بالکل تصکیم کرتا ہوں اور میں خود تھا لیکن اب اس لیے کہ چلے ہم تو پولٹیکل پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تاثر یہ کہ پیپلز پارٹیوں کے خلاف ہے چلیں اس کو ہمیں ایک طرف دیجئے مجھے وہ جو لیڈر اپنے اگلیوں پر گنے جو اس وقت جوڈیشری کی ریسٹوریشن کی مومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے علی عمد کورت صاحب سے آج آپ پوچھئے وہ کیا فرماتے ہیں حیتزاد حسن سے آپ پوچھئے وہ کیا فرماتے ہیں آسمان جانگیر صاحب سے آپ پوچھئے وہ کیا کہتی ہیں اور اس قسم کے بے شمار لوگ ایک آدموں کو چھوڑ کے باقی تمام کے تمام وہ لوگ جو اس مومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے ان کا موقف بھی آج بلکل مختلف ہے بلکہ وہ ہی جو شاید میں کہہ رہا ہوں نہیں لیکن کیوں ہے ان کا موقف کیوں ہے یہ کبھی دیکھا ہے آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کیا آپ کو صحیح لوگی دیکھنا چاہیے دوسری بات یہ ہے میرے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ اس وقت کی اس وقت کے جو لیڈران تھے اس وقت کے جو ہیروز تھے وہ آج عدلیہ کو کیوں برا سمجھتے ہیں بیرحال حمد صرف یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی کر رہے وہ میں اس کی بات کر رہا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو اپنے فیصلوں کے ذریعے بتانا چاہیے کہ ہم آزاد بھی ہیں ہم غیر جانبدار بھی ہیں آزاد تو یہ عدلیہ ہے میں ہماری حکومت میں کہتا تھا ہاں یہ حکومت بھی اثر و رسول سے آزاد عدلیہ ہے بلکہ شاید آئین کی حدود سے بھی آزاد عدلیہ ہے لیکن غیر جانبدار عدلیہ یہ ہے کہ نہیں ہے اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کیونکہ اگر آپ فیصل عزا عبدی جو چیچچی کے کہتا ہے مجھے کنٹیم نے بلا آپ نہیں بلاتے ہیں اور بابا راوان کو اور عمران خان کو چھوٹی چھوٹی بات میں بلا لیتے ہیں تو یہ تو ڈسکرمنیشن نہیں پروس اب کوئی کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے تاثرات چہریں کہ کچھ بتا آپ سوال کریں میں جواب دوں گا اس کے لئے یہ جو ہے نا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی ایک آدمی بیٹھے بیٹھے عدلیہ کو گالی دے رہا ہے اور پھر یہ مجھے کیوں نہیں بلایا جاتا نہیں بلا لیتے عدلیہ اس کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے دیکھیں وہ یہ جسٹیپکیشن نہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحبی وہ لنگوی استعمال کر ان کو بھی نہیں بلائیں گے میں کو لنگوی استعمال کر مجھے بھی بلائیں گے بابا راوان صاحبی وہ لنگوی استعمال کر ان کو بھی بلائیں گے تو آپ نے ایک لائن ٹروہ کر دی اگر حلقی کالی دے دو تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ہم بلائیں گے لیکن یہ صدود کو کر جاؤ جو مرضیوں میں تو ہم آپ نے بلائیں گے تو یہ قانون اس طرح نہیں ہوتا یہ تو عدلیہ کی ایک تو سوابدید پر ہوتا ہے دوسری بات دوسری بات سوابدید نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اس کا وے آوند جو ہے ساری چیز وہ یہ ہے کہ آپ کو کوٹ رپورٹنگ کے کوئی دائرہ ایک ایک گھنٹہ لائیو ٹی وی پہ آ کر بیٹھنا آپ کو ٹاک شرز دیکھے صبح اس پہ اپنی ریجمنز دینا اگر ایک ایک ٹیلویجن اینکر بیٹھ کے یہ کہے کہ میں کنٹیمٹ کر رہا ہوں اگر مجھے کنٹیمٹ میں بلاتے تو بلائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کوئی ہیرو بننا چاہ رہیں یا انوائٹنگ یا آپ یعنی نہ ایڈیٹوریلی آپ کو روکا جا رہا ہے اس چیز سے بڑھنا تو اگر یہ بیان جب تیلویجن نہیں تھے ایسا بیان بھی کوئی دے دیتا تھا عدلیہ کے خلاف تو ایڈیٹوریلی ڈیسیجن ہوتا تھا کہ اس کو ججز کا جو کوڈ آف کنڈیکٹ ہے وہ اس کو فالو کرنا چیز میں مرگی ساہبان ساری چیز یہ ججز کو بھی یہ عدلیہ کو بھی ڈیٹرمنٹ کرنا پڑے گا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز آپ کو سوٹ کر رہی ہے تو اس کے لیے جو چیز جائے آپ دے دیں اس کیس پر تفسریں دے دیں اس کے خلاف تفسریں دے دیں اور جہاں چیز آپ کو ہرٹ کر رہی ہو وہاں آپ چلیل میں وائن ڈپ کرتا ہوں اسی نوٹ پر آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کیا آپ گفتو کو سن رہے تھے سعید گینی صاحب کی فرق نصیم صاحب کی مذربات صاحب کی جو اس وقت گفتو کو ہم کر رہے تھے امران خان صاحب اگر معافی نہیں مانگتے تو اس کا فیچر کیا ہو سکتا ہے ان کا پولٹیکل کیریہ جو ہے وہ کس طرف کیا روک تیار کر سکتا ہے عدلیہ کے ساتھ محاضرائی ہوگی اگر ہوگی تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے خان صاحب کی کیریئر کو اور اوبرال سیاسی فیزہ کے اندر بھی